اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی شرح دیکھئے اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے موجہات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی مثلا واقعے کے اندر زید کھڑا ہے نفس العمر میں زید کے لیے قیام ثابت ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یہ قیام یا تو زید کے لیے ضروری ہوگا یا یہ قیام زید کے لیے ممتنع ہوگا یا یہ قیام زید کے لیے ممکن ہوگا پھر یہ قیام یا تو زید کے لیے دائمی ہوگا یعنی تمام زمانوں میں یا یہ قیام زید کے لیے بالفعل ہوگا یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تو نفس العمر اور واقعے میں توجہ ہے ایک تو میں قضیہ بولتا ہوں زیدن قائمن قضیہ کو نہ دیکھیں نفس العمر اور واقعے کو دیکھیں واقعے میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا جو ثبوت ذکر ہو رہا ہے یا ایک چیز کے لیے جو دوسری چیز کا سلب ذکر ہو رہا ہے تو نفس العمر اور واقعے میں اس نسبت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی یا تو یہ نسبت کیا ہوگی ضروری ہوگی یا ممتنع ہوگی یا ممکن ہوگی یا دائمی ہوگی یا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگی تو جو نفس العمر میں جو نسبت کی کیفیت ہے اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مادہ قضیہ کہتے ہیں اور اسی نسبت کو قضیہ کے اندر بھی ذکر کر دیا جائے تو اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں ایک ہے مادہ قضیہ اور ایک ہے جہت قضیہ جہتِ قضیہ دال ہے اور مادہِ قضیہ اس کا مدلول ہے جیسے لفظِ زید جیسے ہی میں نے لفظِ زید کہا آپ کے ذہن میں مثلاً آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی تو دیکھو لفظِ زید نے ذاتِ زید پر دلالت کی اسی طرح ایک ہے جہتِ قضیہ اور ایک ہے مادہِ قضیہ جہتِ قضیہ جو ہے وہ دال ہے اور مادہِ قضیہ مدلول ہے تو نفسِ عمر میں اور واقعے میں ایک چیز کے لئے دوسری چیز کا ثبوت ہو یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی اور وہ کیفیتیں تو پھر بہت سی ہیں جہتیں بہت سی ہیں لیکن جو مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ چار ہیں بھئی اور ان چار کو وہ بزرورت بالامکان بالدوام اور بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کون کون سی جہتِ معتبر ہیں مناطقہ کے نزدیک چار نمبر ایک بزرورت یعنی جب وہ نسبت ضروری ہو لازمی ہو تو اس کے لئے وہ بزرورت کا لفظ بولتے ہیں جیسے کلو انسانن حیوانن ہر انسان حیوان ہے دیکھو ہر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے نفس العمر اور واقع میں جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا حیوان ہوگا کیونکہ حیوان اس کی ذات میں داخل ہے اس کی حقیقت کا جز ہے ہر انسان حیوان ناطق ہے حیوان اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا حیوان جدا ہوگا تو انسان ہی نہیں رہے گا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو نفس العمر اور واقع میں ایک چیز کا اس بات ہو دوسری چیز کے لئے یہ ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے اس کو مادہِ قضیہ کہتے ہیں اور اسی کیفیت کو اگر قضیہ میں بھی ذکر کر دیا جائے تو اس کو جہتِ قضیہ کہتے ہیں تو جہتِ قضیہ ہے دال اور مادہِ قضیہ اس کا مدلول جو نفس العمر اور واقع میں ہے جیسے ایک ہے لفظِ زید ایک ہے ذاتِ زید لفظِ زید ہے دال اور ذاتِ زید کیا ہے مدلول ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے اور پھر قضیہ آپ نے پڑھا دو قسم پر ہے ایک قضیہ ملفوظہ ہے اور ایک قضیہ معقولہ ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں پہلے ذہن میں اس کا تصور کرتے ہیں اور پھر زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں بلکہ ذہن میں بہت سی ایسی باتیں کہ وہ ہم زبان سے تلفوظ نہیں کرتے ذہن میں آئیں ذہن میں ہی رہیں اور فتم بھی ہو گئیں تو گویا ہمارا قول دو قسم کا ہوا ایک قول ملفوظ ہوا اور ایک قول معقول قول ملفوظ وہ ہے جس پر ہم زبان سے تلفوظ کرتے ہیں اور قول معقول وہ ہے جو ذہن میں ہے جیسے میں نے کہا زیدن قائم پہلے میں نے یہی زیدن قائم اس کا تصور کیا ذہن میں کہ زید کے لیے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے اور پھر میں نے لفظوں میں بھی اس کو ذکر کر دیا زیدن قائم تو قضیہ گویا ایک ملفوظہ ہوا اور ایک معقولہ پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں جہد قضیہ ملفوظہ میں جو لفظ کیا کرے دلالت کرے اس کیفیت پر مثلا ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری تو میں یوں کہتا ہوں کل انسان حیوان بزرورتی ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے لازمی ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا حیوان نہیں ہوگا تو انسان ہی نہیں رہے گا بھئی تو بزرورت کے ساتھ میں نے اس کو ذکر کیا تو یہ بزرورت قضیہ ملفوظہ میں جو میں نے ذکر کیا اسے کیا کہیں گے جہتِ قضیہ اور اسی کا میں نے ذہن میں بھی تصور کیا تھا یعنی وہ جو صورتِ عقلیہ جو اس جہت پر دلالت کر رہی تھی اس کو بھی کیا کہیں گے جہتِ قضیہ کیونکہ قضیہ ملفوظہ میں جہت پر لفظ دلالت کرے گا اور قضیہ معقولہ یعنی ذہن میں کوئی صورت اس پر دلالت کرے گی بھئی ہمارے ذہن میں جو بھی کسی چیز کی پہچان ہے اس کو صورت کہتے ہیں زید کی بھی ایک صورت ہے قلم کی بھی صورت ہے یعنی جو جو پہچان کسی چیز کی ہمارے ذہن میں ہے اس کو اس چیز کی صورت کہتے ہیں صورت یہ جو اردو میں تصویر آپ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں مراد بھئی بعض چیزیں آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوتی لیکن آپ کے ذہن میں اس کی صورت ہوتی ہے مثلا مثلا مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ آپ کو پہچان ہے یا نہیں پہچان ہے آپ کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ ایک شہر کا نام ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے تو اب آپ نے دیکھو مکہ مکرمہ کو نہیں دیکھا ہوا لیکن آپ کے ذہن میں اس کی صورت ہے کیا معنی یعنی اس کی پہچان ہے آپ کو اتنا پتا ہے یہ ایک شہر کا نام ہے تو صورت اقلیہ سے کیا مراد ہے ایک چیز کی پہچان تو لہٰذا جب میں نے زید کے بارے میں قیام کا تصور کیا تو ساتھ اس کیفیت کا بھی تصور کر لیا تو جو بھی چیز اس کیفیت پر ذہن میں دلالت کر رہی ہے اس کو کیا کہیں گے صورتِ عقلیہ مثلا زید قائم بزرورتی یہ تو میں نے لفظوں میں کہا ذہن میں بھی زید پر کوئی صورت دلالت کر رہی ہوگی قائم اس پر بھی کوئی صورت دلالت کر رہی ہوگی اور یہ جو جہت ہے اس پر بھی کوئی صورت تو زید پر جو دلالت کر رہی ہے وہ بھی صورتِ عقلیہ جو قائم ان پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی کیا ہے صورتِ عقلیہ اور جو اس کیفیت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی کیا ہے صورتِ عقلیہ بات سمجھ میں آگئی تو صورتِ عقلیہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا چیز ہے بھئی یہ وہی جو ہمارے ذہن میں اس کی پہچان ہے یعنی زبان سے ادا کریں تو وہ لفظ ہوگا لیکن ذہن میں تو لفظ نہیں لفظ تو تب ہے جب ہم اس کو زبان سے ادا کر دیں گے تو ذہن میں جو ہے اس کو پھر صورتِ عقلیہ کہیں گے کیا کہیں گے صورتِ عقلیہ تو نفس العمر اور واقعے میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے یہ ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی اور یہی کیفیت جو ہے اگر قضیہ ملفوظہ میں ذکر کر دی جائے تو اس کو کیا کہیں گے جہد اور یہی کیفیت اگر قضیہ معقولہ میں بھی ملحوظ ہے یعنی وہ صورتِ عقلیہ وہ صورتِ عقلیہ جو اس کیفیت پر دلالت کر رہی ہے وہ اگر قضیہ معقولہ میں بھی موجود ہے ذہن میں بھی موجود ہے تو اس کو کیا کہیں گے جہد قضیہ ملفوظہ میں وہ لفظ ہوگا جو جہد پر دلالت کر رہا ہے اور قضیہ معقولہ میں وہ صورتِ عقلیہ ہوگی جو اس کیفیت پر دلالت کرے گی تو اس کو جہت کہیں گے معنی ہوا جہت صرف وہ لفظ کا نام نہیں بلکہ جہت لفظ بھی ہو سکتی ہے اور صورتِ عقلیہ بھی ہو سکتی ہے بہرحال کوئی نہ کوئی چیز ہو جو اس کیفیت پر دلالت کرے قضیہ کے اندر تو اس قضیہ کو پھر موجہہ کہتے ہیں اور نیز اس کا دوسرا نام رباعیہ بھی ہے اس لیے کیونکہ آپ قضیہ کے چار جز ہو گئے ویسے تو قضیہ حملیہ کے آپ نے پڑھا تھا تین جز ہیں موضوع محمول اور رابطہ موضوع محمول اور رابطہ اور یہ چوتھی چیز جہت بھی آ گئی تو اب قضیہ کے چار جز ہو گئے موضوع محمول رابطہ اور جہت تو اب اس کو قضیہ رباعیہ کہیں گے تو جس قضیہ کے اندر جہت مذکور ہو چاہے وہ قضیہ ملفوظہ ہو چاہے قضیہ معقولہ اس کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام کیا ہے قضیہ رباعیہ بھئی یعنی چار جز والا قضیہ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک ہے عنوان موضوع اور ایک ہے ذات موضوع بھئی موضوع کو جس لفظ سے ذکر کیا جائے جس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے اس کو عنوان موضوع کہتے ہیں یا وصف موضوع کہتے ہیں اور جس ذات پر وہ دلالت کرتا ہے یعنی جو موضوع کی جو ذات ہوتی ہے نفس العمر اور واقعے میں اس کو ذات موضوع کہتے ہیں جیسے میں نے کہا زیدن قائمن تو دیکھو جیسے ہی میں نے لفظ زید کہا زید کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی تو یہ ذات زید کو میں نے کس لفظ سے تعبیر کیا زید لفظ سے کس سے لفظ زید سے تو یہ جو لفظ زید ہے اس کو کہیں گے عنوان موضوع یہ یوں کہیں گے یہ ہے وصف موضوع اور جو زید کی ذات ہے اس کو کہیں گے ذات موضوع تو موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں ذات موضوع اور وصف موضوع اور یاد رکھنا اسی کو وصف عنوانی بھی کہتے ہیں اسی ذات موضوع اور وصف موضوع اسی کو وصف عنوانی بھی کہتے ہیں یعنی عنوان ولا وصف وصف عنوانی زید قائم میں نے ذات زید کو کس لفظ کے ذریعے ذکر کیا لفظ زید کے ذریعے تو یہ لفظ زید جو ہے وصف عنوانی ہے یہ یوں کہو یہ عنوان موضوع ہے یہ یوں کہو یہ وصف موضوع ہے وصف موضوع کہلیں عنوان موضوع کہلیں یا وصف عنوانی کہلیں ایک ہی بات ہے بات سمجھ میں آگئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو عنوان موضوع ہے کبھی یہ موضوع کا عین ہوتا ہے کبھی موضوع کا جز ہوتا ہے اور کبھی موضوع سے خارج ہوتا ہے یعنی اس کا وصف ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل انسان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان میں نے موضوع کے لئے کونسا لفظ ذکر کیا انسان تو یہ جو انسان ہے یہ ہے وصف عنوانی یہ یوں کہیں یہ ہے عنوان موضوع یہ یوں کہیں یہ ہے وصف موضوع دیکھو لفظ انسان کہا تو اس کی پوری حقیقت آگئی کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق تو یہ لفظ انسان کہلیں یا حیوان ناتق کہلیں بات ایک ہی ہے تو دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق ہے اور لفظ انسان اس پورے پر دلالت کر رہا ہے تو جب میں نے کہا کلو انسانین حیوان تو ذاتِ موضوع اس پورے پر دلالت ہو گئی یعنی پوری ذاتِ موضوع یہاں ذکر ہو گئی کلو انسانین حیوان یہاں دیکھو عنوانِ موضوع یا یوں کہو وصفِ عنوانی جو ہے وہ عینِ موضوع ہے اور کبھی عنوانِ موضوع جزِ موضوع ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کلو حیوانِ حساس یا کلو حیوانِ ماش ہر حیوان حساس ہے یا یوں کہو ہر حیوان ماشی ہے اپنے پیروں پر چلنے والا ہے اب خارج میں جو حیوان کے افراد ہیں یہ حیوان ان کی حقیقت کا جز ہے پوری حقیقت نہیں کیونکہ خارج میں حیوان کے افراد یا تو انسان ہیں یا گائے بیل بکری ہے یا گھوڑا ہے گدا ہے وغیرہ لیکن جتنے بھی حیوانات ہیں ان سب میں یہ حیوان ان کا ایک جز ہے اور اساتھ فصل بھی چاہیے حیوان کے ساتھ ناتق ملایا تو کیا بنا انسان حیوان کے ساتھ صاحل ملایا تو کیا بنا گھوڑا حیوان کے ساتھ ناحق ملایا تو کیا بنا گدھا تو معلوم ہوا حیوان کے جو افراد خارج میں ہیں یہ حیوان ان کی پوری حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا جز ہے تو دیکھو جب میں نے کہا کل حیوان ان حساس ہر حیوان حساس ہے تو یہ جو میں نے عنوانِ موضوع ذکر کیا یہ عینِ موضوع نہیں بلکہ موضوع کا جوز ہے اور کبھی جو عنوانِ موضوع ہوتا ہے وہ ذاتِ موضوع سے خارج ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کُلُّ کَاتِبِن مُتَحَرِّقُ الْأَصَابِعِ ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جو بھی اپنے ہاتھ کے ذریعے لکھتا ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں مثلاً لکھنے والا انسان ہے تو انسان اس کی حقیقت تو حیوانِ ناطق ہے لیکن میں نے کیا ذکر کیا کُلُّ کَاتِبِن کاتب کے ساتھ اس کو ذکر کیا تو یہ کاتب انسان کی نہ پوری حقیقت ہے نہ جوزِ حقیقت ہے بلکہ اس کی حقیقت سے خارج ہے تو عنوانِ موضوع کبھی عینِ موضوع ہوتا ہے کبھی جوزِ موضوع ہوتا ہے اور کبھی وصفِ موضوع ہوتا ہے یعنی اس کی نہ پوری حقیقت ہوتا ہے اور نہ حقیقت کا جز ہوتا ہے اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتلائی تھی کہ عنوانِ موضوع کو عنوان کیوں کہتے ہیں جیسے مضمون کے اوپر عنوان ہوتا ہے وہ پورے مضمون کی خبر دے دیتا ہے اس سے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے یا جیسے عنوان کا مانا اگر پتے کے کرلیں پتہ خط کے اوپر عنوان ہوتا ہے یعنی پتہ لکھا ہوتا ہے اس خط کے اوپر عنوان ہوتا ہے اس سے اس شخص کا پتہ چل جاتا ہے جس کو یہ خط بھیجا گیا ہے تو اسی طرح عنوانِ موضوع سے بھی ذاتِ موضوع کا پتہ چل جاتا ہے میں نے جیسے ہی زید کہا فوراں ذاتِ زید اس کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی تو عنوانِ موضوع کو عنوان کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ پتہ بتلاتا ہے کس کا ذاتِ موضوع کا اس کے ذریعے ذاتِ موضوع سمجھ میں آتی ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو موجہات ہیں یہ بہت سارے ہیں لیکن مناطقہ کے نزدیک جو معتبر ہیں ان میں وہ صرف چار جہتیں ہیں جن کو وہ بزرورت بالامکان بالدوام اور بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں تو کل موجہات جن سے مناطقہ بحث کرتے ہیں وہ پندرہ ہیں بھئی ان میں سے آٹھ بسائط ہیں یعنی آٹھ بسیط ہیں اور سات مرکبات ہیں بسیط وہ موجہات جن میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو جبکہ مرکب جو ہوگا اس میں ایجاب اور سلب دونوں ہوں گے ایک ہی قضیہ کے اندر ایجاب بھی ہوگا اور سلب بھی ہوگا تو اس کو موجہہ مرکبہ کہیں گے اور اگر موجہہ کے اندر صرف ایجاب ذکر ہے زید قائم بالامکانی تو زید کیلئے قیام کا ثبوت ذکر ہے تو اس کو کیا کہیں گے موجہہ بسیطہ یا صرف نفی ذکر ہو جیسے زید لیس بقائم بالامکانی تو دیکھو یہاں صرف نفی ذکر ہے تو اس کو کیا کہیں گے موجہہ بسیطہ تو موجہات بسائط وہ ہیں جن میں صرف ایجاب ذکر ہو یا صرف نفی ذکر ہو جبکہ مرکبہ وہ ہیں جن میں ایک ہی قضیہ کے اندر نفی بھی ذکر ہوگی اور ایجاب بھی ذکر ہوگا اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جہت جو ہے اگر مادے کے مطابق ہوئی تو قضیہ صادق ہوگا اور اگر جہت مادے کے مطابق نہ ہوئی تو قضیہ قاضب ہوگا کیونکہ جہت ہے دال اور مادے قضیہ کیا ہے مدلول تو دال مدلول کے مطابق ہوگا تو اس قضیہ کو صادق کہیں گے اور اگر دال مدلول کے مطابق نہیں تو اس کو قاضب کہیں گے مثلا دیکھو دیکھو زید جب خارج میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں زیدن قائمن تو یہ آپ کا قضیہ صادق ہے کیونکہ کیونکہ یہ قضیہ دلالت کر رہا ہے کس چیز پر کہ واقعہ میں زید کیلئے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے تو یہاں دال اور مدلول ایک جیسے ہیں دال بھی کیا بتلا رہا ہے کہ قیام زید کیلئے ہے اور مدلول بھی کیا ہے نفس العمر میں بھی قیام کس کے لئے ثابت ہے زید کیلئے تو ہم کہتے ہیں قضیہ صادق ہے یعنی یہ نسبت واقعے کے مطابق ہے اور اگر آپ نے کہا زیدن قائمن اور زید واقعے میں بیٹھا ہے تو پھر کیا کہیں گے کہ آپ کا قضیہ آپ کا قضیہ قاضب ہے تو اسی طرح یہ جو قضیہ میں جو جہد ذکر ہوتی ہے اگر یہ جہد نفس العمر اور واقعے کے مطابق ہے تو اس کو قضیہ صادقہ کہیں گے اور اگر یہ نفس العمر اور واقعے کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو قضیہ قاضبہ کہیں گے جیسے دیکھو الانسان و حیوان انسان کیا ہے حیوان ہے اب مجھے بتائیے انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے یا ممتنع ہے یا ممکن ہے یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے مادہ قضیہ کیا ہے یہاں پر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا حیوان تو مثلا میں بھی کہتا ہوں الانسان حیوان بزرورتی انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے لازم ہے واجب ہے تو دیکھو جہت قضیہ مطابق ہو گئی کس کی مادہ قضیہ کی تو اس قضیہ کو کیا کہیں گے صادق کہیں گے اور اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہ ہو تو اس کو قاضب کہیں گے یا دوسری مثال لے لیں دوسری مثال لے لیں مثلا میں کہتا ہوں کل انسان کاتب ہر انسان کاتب ہے ایک ہے کتابت کی صلاحیت وہ تو ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے لیکن یہاں کتابت کی صلاحیت نہ مراد لیں بلفیل کتابت لیں یعنی واقع بلفیل کیا کرے ہاتھ سے کوئی چیز لکھے تو اب میں کہتا ہوں کل انسان کاتب ہر انسان ہاتھ سے کتابت کرنے والا ہے اب مجھے بتائیے ہر انسان کا ہاتھ سے کتابت کرنا ضروری ہے ممتنع ہے یا ممکن ہے ممکن ہے امکان ہے اگر سیکھ لے گا تو پھر ہاتھ سے لکھ سکتا ہے تو معلوم ہوا نفس العمر میں اور واقع میں انسان کیلئے جو بلفیل کتابت ہے یعنی ہاتھ سے لکھنا وہ ممکن ہے نفس العمر اور واقع میں وہ کیا ہے ممکن ہے تو قضیے میں مجھے یوں کہنا چاہیے کلو انسانین کاتبن بلعمکانی لیکن میں بلعمکان کی بجائے کہہ دیتا ہوں بزرورتی یہ یوں کہوں میں کہہ دیتا ہوں بلدوامی کلو انسانین کاتبن بلدوامی ہر انسان کتابت کرنے والا ہے حاصل حاصل لکھتا ہے بلدوام ہر وقت کیا ہر وقت ہر انسان لکھتا رہتا ہے نہیں تو دیکھو مادہ قضیہ کیا تھا بلعمکان اور جہت میں کیا لے آیا بلدوام لے آیا تو دیکھو جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں تو اس قضیہ کو کیا کہیں گے کاذب کہیں گے تو کلو انسانین کاتبن بلعمکان کہیں تو ٹھیک اور بزرورت یا بلدوام کہیں تو یہ درست نہیں ہے تو پھر یہ قضیہ کاذب ہوگا بات سمجھ میں آگئے اچھا اب بھئی مثالیں لکھ لیں آگے معجہات آ رہے ہیں کچھ ہم نے مختصرا مطن میں بھی پڑھ لیے تھے لیکن یہ آٹھ بسائط ہیں ان ساروں کی مثالیں لکھ لیں انشاءاللہ پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا ہر ایک کی ہم مثال لکھ لیں گے ایک ایک مثال ایک ایجابی اور ایک سلبی بھئی ایک جس میں ایجاب ہوگا ایک جس میں سلب ہوگا اوپر ویسے لکھ لیں موجہات بسائط بھئی موجہات بسائط بسائط آخر میں طوا ہے بھئی طوا زوا جی پہلا ہے ضروریہ مطلقہ جی مثالیں لکھیں بھئی کلو انسانن حیوانن بزرورتی جلدی جلدی لکھئے بھئی کلو انسانن حیوانن بزرورتی یہ ایجاب کی مثال ہوگئے اب سلب والی لکھیں لا شئی امن الحجر بی انسانن بزرورتی لا شئی امن الحجر بی انسانن بزرورتی لا شئی امن الحجر بی انسانن بزرورتی اگلا لکھیں مشروطہ عامہ مشروطہ عامہ مشروطہ عامہ لکھئے بھئی کلو کاتب متحرک الاصابعی کلو کاتب متحرک الاصابعی بزرورتی بزرورتی ما دام کاتبا ما دام کاتبا قضیہ سالبہ کی بھی مثال لکھ لیں لا شئی امن القاتبی لا شئی امن القاتبی بساکن الاصابعی اصابع السواد کے ساتھ ہے لا شئی امن القاتبی بساکن الاصابع بزرورتی بزرورتی ما دام کاتبا بزرورتی ما دام کاتبا ما دام کاتبا لکھ لیا بھئی کیا لکھا پہلا کلو کاتب متحرک الاصابعی بزرورتی ما دام کاتبا السالبہ لکھا لا شئی امن القاتبی بساکن الاصابعی بزرورتی ما دام کاتبا اگلا لکھئے بھئی وقتیہ متلقا وقتیہ متلقا لکھئے بھئی کلو کمرین منخصفون کلو کمرین منخصفون میمنون خا سین ارفا کلو کمرین منخصفون بزرورتی بزرورتی وقت حیلولتی الارضی وقت حیلولتی حیلولہ حایا لام وو اور پھر لام ورگولتا ہے وقت حیلولتی الارضی بینہو و بین الشمسی بینہو و بین الشمسی لکھ لیا کلو کمرین منخصفون بزرورتی وقت حیلولتی الارضی بینہو و بین الشمسی سالبہ کی مثال بھی لکھیں لا شئی امن القمر لا شئی امن القمر بمنخصفون لا شئی امن القمر بمنخصفون بزرورتی بزرورتی وقت التربیعی وقت وقت لمبی تا ہے اور آگے تربیع علف لام تا ہے دو نقطوں والی را وقت تربیع آگے لکھئے منتشرہ متلقہ منتشرہ متلقہ اس کی مثال لکھئے کلو انسان متنفس نفس سانس کو کہتے ہیں سفا کے فتحہ کے ساتھ کلو انسان متنفس متنفس سانس لینے والا کلو انسان متنفس بزرورتی بزرورتی وقت ما وقتا تنوین ہے آخر میں وقتا دو زبر اور علف ما ساتھ ما بھی لکھ دیں میم علف ما وقت ما سالبہ کی مثال لکھئے لا شئیع من الانسان بمتنفس لا شئیع من الانسان بمتنفس بزرورتی بزرورتی وقتا وقتا ما میم علف ما وقتا ما دیکھا وقتا وقتا کے آخر میں نون ہے تنوین والا وہ نون میم ہو کر میم میں ادغام ہو جائے گا تو پڑھیں گے کیسے وقتا ما یہ مثالیں پھر دیکھ لیں کلو انسان متنفس بزرورتی وقتا ما لا شئیع من الانسان بمتنفس بزرورتی وقتا ما آگے لکھئے دائما متلقا دائما متلقا کلو فلق متحرک بالدوام کلو فلق متحرک سالبہ کی مثال لکھئے لا شئیع من ال فلق لا شئیع من ال فلق بساکنن لا شئیع من ال فلق بساکنن بساکنن نون کے نیچے تنوین ہے بددوام بددوام لکھ لیا دوبارہ دیکھیں کلو فلق متحرک بددوام لا شئیع من ال فلق بساکنن بددوام اگلا لکھئے عرفیہ عامہ عرفیہ عامہ بساکنن کلو کاتب متحرک الاصابع کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام بددوام مادام ما دام کاتبا مادام کاتبا سالبہ لکھئے لا شئیع من الکاتب بساکن الاصابع لا شئیع من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام بددوام بددوام مادام کاتبا مادام کاتبا لکھ لیا پھر سنیں کلو کاتب متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا اور سالبہ ہے لا شئیع من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام مادام کاتبا اگلا لکھیں بھئے مطلق عامہ مطلق عامہ کلو انسان زاہکم بالفعل کلو انسان زاہکم کلو انسان زاہکم بالفعل بالفعل سالبہ لکھیں لا شئیع من الانسان بزاہکم لا شئیع من الانسان بزاہکم بالفعل بالفعل لکھ لیا کلو انسان زاہکم بالفعل لا شئیع من الانسان بزاہکم بالفعل آگے لکھیں بھئے ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ کل نارن حارتن کل نارن کل نارن حارتن راہ مشدد ہے حارتن بالامکان العام بالامکان العام اور سالبہ بھی لکھیں لا شئی امین الناری لا شئی امین الناری بیباری دن بیباری دن بالامکان العام بالامکان العام لکھ لیا کتنے ہو گئے آٹھ پورے ہو گئے آٹھ پورے ہو گئے ہاں تو یہ آٹھ وسائط ان کی مثالیں آپ نے لکھ لیں آخر میں ایک چھوٹی سی بات بھی وہ ساتھ ہی لکھنے تاکہ آپ کو یاد رہے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ بالکل ایک جیسے ہیں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ بالکل ایک جیسے ہیں ضروریہ مطلقہ میں بزرورت کی قید ہے اور دائمہ مطلقہ میں بددوام کی قید ضروریہ مطلقہ میں بزرورت کی قید ہے اور دائمہ مطلقہ میں اور دائمہ مطلقہ میں بددوام کی قید ہے بات سمجھ میں آرہی ہے آگے الگ سطر لکھئے اسی طرح مشروطہ عامہ اسی طرح مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ بالکل ایک جیسے ہیں اسی طرح مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ بالکل ایک جیسے ہیں مشروطہ عامہ میں بزرورت کی قید ہے مشروطہ عامہ میں بی ضرورت کی قید ہے اور عرفیہ عامہ میں بی دوام کی قید لہذا لہذا ایک ہی مثال میں صرف قید بدل دیں گے تو وہ دوسرے کی مثال بن جائے گی لہذا ایک ہی مثال میں صرف قید بدل دیں صرف قید بدل دیں تو وہ دوسرے کی مثال بن جائے گی بات سمجھ میں آگئے اچھا بھئی اب ان مثالوں کو ذرا سمجھ لو یہ کافی اپنے سامنے رکھیں اور یہ جو میں نے مثالیں لکھوائیں ان سے ان بسائد کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر انشاءاللہ شرعہ میں صرف ترجمہ رہ جائے گا وہ ہم ترجمہ کر لیں گے بھئی بسائد انہوں نے آپ کو بتلایا وہ آٹھ ہیں بھئی اور بسائد وہ قضیہ ہیں وہ قضیہ موجہہ ہیں جن کے اندر صرف ایجاب ذکر ہو یا صرف سلب ذکر ہو یعنی یوں کہیں نفی ذکر ہو اور اگر ایجاب اور سلب دونوں ذکر ہو تو اس کو مرقبہ کہیں گے اور ان کا ذکر آگے آئے گا اور ان میں سے میں نے بتلایا تھا مناطقہ کے نزدیک چار جہتیں معتبر ہیں ایک کو بزرورت سے تعبیر کرتے ہیں ایک کو بالامکان سے ایک کو بالدوام سے اور ایک کو بالفعل سے بزرورت کا معنی یہ ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے بالامکان کا معنی یہ ہے کہ یہ نسبت ممکن ہے اور بالدوام کا معنی ہے یہ نسبت دائمی ہے اور بالفعل کا معنی ہے یہ نسبت تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے دیکھو میں نے بات اور مختصر کر دی نسبت کا لفظ بول دیا یہ ایجاب کو بھی شامل ہے سلب کو بھی پہلے تو بار بار یہ کہنا پڑتا تھا کہ ایک چیز کا ثبوت ہوگا دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہوگی تو دو قسم کی نسبتیں تھیں ایک ایجابی اور ایک سلبی تو صرف نسبت بول دو نسبت اس میں دونوں آگئیں چاہے ایجابی ہو چاہے سلبی ہو تو یہ نسبت جو ہے اس میں نسبت ایجابی بھی آگئی اور نسبت سلبی بھی اگر نسبت ضروری ہو تو اس کو کس سے تعبیر کریں گے بزرورت سے اگر نسبت امکانی ہو تو بالامکان سے اگر دائمی ہو تو بالدوام سے اور اگر تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہو تو بالفعل کے ساتھ اس کو تعبیر کریں گے تو جب نسبت ضروری ہو تو اس کو بس ضرورت سے تعبیر کرتے ہیں اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ ضرورت تین قسم پر ہے یا تو ضرورت ذات کے اعتبار سے ہوگی یا ضرورت وصف کے اعتبار سے ہوگی یا ضرورت وقت کے اعتبار سے ہوگی یاد آیا کل کیا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ضرورت یا ذات کے اعتبار سے ہوگی یا وصف کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے یعنی جب تک ذات موضوع ہے یہ نسبت ضروری ہے وصف کے اعتبار سے یعنی جب تک یہ وصف عنوانی ہے یہ نسبت ضروری ہے توجہ ہے یہ نسبت کبھی ذات کے اعتبار سے ضروری ہوتی ہے یعنی جب تک ذات موضوع ہے یہ نسبت ضروری ہے جو قضیہ میں بیان ہو رہی ہے اور کبھی وصف کے اعتبار سے یعنی موضوع کو جس وصف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جب تک یہ وصف ہے اس کے لیے نسبت ضروری ہے میں ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں آگے بھی مثالیں بھی ہیں خوب اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے اور کبھی نسبت جو ہے وقت کے اعتبار سے ضروری ہوتی ہے اور پھر وقت کبھی وقت متعین ذکر ہوتا ہے اور کبھی وقت غیر متعین اگر وقت متعین کے اعتبار سے نسبت ضروری ہو تو وہ اور قسم ہے اور اگر وقت غیر متعین کے اعتبار سے نسبت ضروری ہو تو وہ اور قسم ہے تو جو پہلی چار قسمیں ہیں ان میں ضرورت آئے گی پہلی چار قسمیں جو میں نے لکھوائیں ان میں ان میں یہ ذکر ہوگا کہ یہ نسبت ضروری ہے کون کون سے پہلے چار ہیں ضروریہ مطلقہ مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ نظر ہے مثالوں پر پہلی قسم کیا ضروریہ مطلقہ دوسرا مشروطہ عامہ تیسرا وقتیہ مطلقہ اور چوتھا منتشرہ مطلقہ یہ چار جو ہیں ان میں بے ضرورت کی قید آئے گی اور میں نے بتایا یہ بے ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت کے اعتبار سے اور پھر وقت میں دو صورتیں ہیں کبھی وقت متعین ذکر ہوگا اور کبھی وقت متعین کے اندر نسبت ضروری ہوگی اور کبھی وقت غیر متعین میں نسبت ضروری ہوگی تو یہ چار قسمیں دیکھا اب یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جانی چاہیے ضروریہ مطلقہ جس میں ضروریہ مطلقہ پہلا ہے میں نے بتایا ضرورت کتنی اعتبار سے ہو سکتی ہے ذات وصف یا پھر وقت متعین یا وقت غیر متعین چار تو پہلے قسم میں آئے گا نسبت ضروری ہے موضوع کی ذات کے اعتبار سے دوسری میں آئے گا کہ نسبت ضروری ہے موضوع کے وصف کے اعتبار سے تیسرے میں آئے گا یہ نسبت ضروری ہے وقت متعین کے اعتبار سے اور چوتھے میں آئے گا کہ یہ نسبت ضروری ہے وقت غیر متعین کے اعتبار سے نہیں توجہ میں رخل نہیں سمجھ میں آئی بات یہ ضرورت کتنی قسم کی چار کبھی یہ ضرورت ہوگی کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے یہ پہلے میں آئے گا کبھی یہ ذکر ہوگا کہ یہ نسبت ضروری ہے کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے یہ دوسرے میں آئے گا کبھی یہ ذکر ہوگا کہ یہ نسبت ضروری ہے وقت متعین کے اعتبار سے یہ تیسرے میں آئے گا کبھی بیان ہوگا کہ یہ نسبت ضروری ہے وقت غیر متعین میں تو یہ چوتھے میں آئے گا تو پہلا کیا ہے ضروریہ مطلقہ دوسرا کیا ہے مشروطہ عامہ تیسرا کیا ہے وقتیہ مطلقہ اور چوتھا کیا ہے منتشرہ مطلقہ بار بار میں تقرار کرواؤں گا بس آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے انشاءاللہ بالکل آپ کو حفظ ہو جائے گا یاد ہو جائے گا تو ضروریہ مطلقہ پہلی قسم کر رہے ہیں پہلی قسم میں کیا بیان ہوگا ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے میں نے بیان کر دیا مجھے بتائیے ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان ہوگا کہ یہ نسبت ضروری ہے کب تک جب تک ذات موضوع موجود ہے یہ نسبت ذات کے اعتبار سے ضروری ہے کس کے لئے موضوع کے لئے مثلا میں کہتا ہوں انسان کیا ہے مجھے بتائیے انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے یا ممکن ہے ضروری ہے کیا انسان حیوان کے بغیر ہو سکتا ہے نہیں تو یہاں انسان کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے لئے حیوان ضرور ثابت ہے اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے انسان ہو اور حیوان نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انسان کی حقیقت ہی کیا ہے حیوان ناتق تو ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوگا کہ یہ نسبت توجہ سے یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذاتِ موضوع جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود مثال میں نے کہا لکھوائی ذرا مثال دیکھیں کل انسانین حیوان بزرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے کب تک جب تک اس کی ذات ہے جب بھی انسان ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا حیوان ہوگا انسان ہو اور حیوان نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان کی ذاتی کیا چاہتی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے حیوان ہونا چاہیے تو اس قضیعہ میں دیکھو مثال پہ نظر ہے کیا مثال لکھوائی کل انسانین حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان بزرورتی یعنی اس کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے اور کس اعتبار سے ضروری ہے ذات کے اعتبار سے کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے کبھی ضروری ہوگا ذات کے اعتبار سے کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت متعین کے اعتبار سے اور کبھی وقت غیر متعین کے اعتبار سے تو ضروری یا متلقہ میں کیا بیان ہوگا کہ یہ نسبت ضروری ہے نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے سلبی بھی دونوں کو شامل ہے یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے جب تک جب تک انسان ہے اس کا حیوان ہونا ضروری ہے انسان نہ ہو پھر تو الگ بات ہے لیکن انسان ہوگا تو حیوان ہونا ضروری ہے کلو انسان ان حیوانون یہ جو حیوان ہونے کی نسبت کی جاری ہے کس کی طرف انسان کی طرف یہ نسبت ضروری ہے کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے انسان کی ذات ہی اس کا تقاضی کرتی ہے تو کلو انسان ان حیوانون بے ضرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے یہ ہے یہ ہے ضروریہ مطلقہ اور اسی میں سالبہ بنا لیں سالبہ کیا تھا لا شیعہ من الحجری بے انسانین کوئی پتھر انسان نہیں ہے بے ضرورتی ضروری طور پر یقینی طور پر بے ضرورت کا میں نے بتایا تھا بے ضرورت کا ترجمہ بدیہی طور پر بھی کر سکتے ہو کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے بدیہی طور پر یہ یوں کہہ لو کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے یقینی طور پر یا یوں کہو کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے ضروری طور پر لا شیع من الحجر بی انسان کوئی پتھر انسان نہیں ہے دیکھو ہر پتھر سے انسان ہونے کی نفی کر دی اور یہ نسبت ضروری ہے یہ نسبت کیا ہے کس اعتبار سے ذات موضوع کے اعتبار سے جب وہ پتھر ہے تو انسان نہیں ہو سکتا بھئی جس چیز کو آپ نے موضوع بنایا ہے وہ اگر کیا ہے پتھر ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا انسان اور پتھر ایک دوسرے کی عزت ہیں جو انسان ہے وہ پتھر نہیں جو پتھر ہے وہ انسان نہیں ہے تو اس میں ضرورت ذکر ہوئی کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے اب پورے قضیہ ضروریہ مطلقہ کی تعریف کریں کسے کہیں گے ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے کوئی مشکل ہے بالکل آسان ہے پریشان نہیں ہونا بتائی پھر بتائیے قضیہ ضروریہ مطلقہ کسے کہتے ہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ یہ ولی نسبت جو اس میں بیان ہو رہی ہے چاہے عجاب ولی ہے چاہے سلب ولی ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ یہ ولی نسبت ضروری ہے کب تک جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے اس کے بعد اگلی مثال ہے مشروطہ عامہ مشروطہ عامہ کی کیا مثال آپ نے لکھی ترجمہ سنو ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں بے ضروری طور پر مادامہ کاتبا جب تک وہ کاتب ہے ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں یقینی طور پر جب تک وہ کاتب ہے دیکھو موضوع کیا ہے کل کاتب یہ کاتب یہ ہے وصف عنوانی یوں کہیں یہ ہے عنوان موضوع اور یہ اس کے اندر ذاتِ موضوع کو ذکر کیا گیا ہے یا وصفِ موضوع کو وصفِ کتابت کو ذکر کیا گیا ہے کل کاتب اور ہر کاتب کے لئے متحرک الاسابع ہر کاتب کیا ہے متحرک الاسابع ہے یعنی اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں بے ضرورتی یقینی طور پر مادامہ کاتبا جب تک وہ کاتب ہے جب تک وہ لکھ رہا ہے جو بھی کاتب ہے جب تک وہ لکھ رہا ہے اس کی انگلیاں یقینی طور پر حرکت کرتی ہیں تو یہ ہے مشروطہ عامہ اس میں بھی ضروری بیان کیا گیا ہر کاتب کی انگلیوں کے لئے حرکت کرنا ضروری ہے لیکن یہ ضروری کس اعتبار سے ہے اس کاتب کی ذات کے اعتبار سے یا اس کے وصفے کتابت کے اعتبار سے کاتب بے انسان ہوگا انسان کی ذات تو تقاضی نہیں کرتی کہ اس کی انگلیاں ہر وقت حرکت کرتی رہیں لیکن ہاں اس کا وصفے کتابت تقاضی کرتا ہے جب تک وہ کتابت کر رہا ہے لکھنا چونکہ ہاتھ سے ہے تو ہاتھ کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں تو ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں یقینی طور پر ضروری طور پر کب تک جب تک یہ وصف اس کے لئے ہے جب تک اس کے لئے دیکھو پچھلے قضیے میں کیا تھا ادھر دیکھو یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے اور اب کیا ذکر ہوگا یہ نسبت ضروری ہے یہ جو انگلیاں حرکت کرنے کی نسبت کی جاری ہے کس کی طرف کاتب کی طرف یہ نسبت ضروری ہے جب تک اس کے لئے یہ وصف عنوانی ہے یعنی جب تک وہ کاتب ہے مادام کاتبا جب تک وہ کاتب ہے تو یہاں پر بھی یہ والی نسبت ضروری ہے اور کب تک ضروری ہے جب تک یہ وصف ضروری ہے تو یہاں پر اس نسبت میں ضروری ہونے کو بیان کیا گیا اور یہ ضروری ہونا موضوع کی ذات کی اعتبار سے ہے یا اس کے وصف کے اعتبار سے ہے وصف کے اعتبار وصف کتابت کے اعتبار سے ہے انگلیوں کا حرکت کرنا ذات کے اعتبار سے نہیں ہے تو اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشروطہ عامہ مشروطہ کیوں کہتے ہیں آپ کو آگے چل کر یہ خود بھی بتائیں گے کیونکہ اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ وصف عنوانی کی وجہ سے ضروری ہے یہ چیز کاتب کے لیے کیا ضروری قرار دیا گیا انگلیوں کا حرکت کرنا کاتب کا وصف ذکر کیا یا نہیں عنوان میں تو ایک کاتب ہونے کی وجہ سے اس کے لیے یہ ولی نسبت ضروری ہے جو انگلیاں حرکت کرنے کی نسبت کر رہے ہیں ہم کس کی طرف کاتب کی طرف یہ کس وجہ سے ہے اس کے اس وصفے کتابت کی وجہ سے ہے تو اس میں چونکہ شرط لگائی جاتی ہے ضروری ہونے کی مشروطہ عامہ میں بھی ضرورت آگئی یا نہیں دیکھو بھی ضرورت آگئی کس میں مشروطہ عامہ اور یہ ضروری ہے یہ یہ نسبت کس شرط پر جب تک یہ وصف عنوانی ہے ذات کے اعتبار سے نہیں یہ وصف ختم ہوگا تو یہ نسبت بھی ختم ہو جائے گی وہاں ذات کے اعتبار سے تھا کلو انسانین حیوانون بے ضرورتی وہاں انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری تھا ذات کے اعتبار سے اور یہاں ہر کاتب کے لئے متحرک الاسابع ہونا ضروری ہے وصف کے اعتبار سے تو اس میں وصف کی شرط ہے اس میں کس چیز کی شرط ہے اس لئے اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں اس میں ضرورت کو تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری ہونا کیوں ہوتا ہے ذات کی وجہ سے یا وصف کی وجہ سے تو اس میں ضروری ہونا وصف کی وجہ سے ہے گویا وصف کی شرط ہے اس کے اندر یہ چیز اس کے لئے ضروری ہے لیکن شرط کیا ہے یہ وصف بھی اس کے اندر ہو ہر کاتب کیا ہے متحرک اللہ صابع ہے لیکن کس شرط پر کہ یہ کیا ہو کاتب ہو یعنی ذات کے اعتبار سے نہیں اس وصف کی شرط پر ہے تو مشروطہ عامہ کو مشروطہ عامہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک موضوع کے لئے وصف عنوانی ثابت ہے بات سمجھ میں آگئی اسی سے سالبہ بھی دیکھ لیں لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَصَابِعَ کوئی کاتب ساکن الْأَصَابِعَ نہیں یعنی کسی کاتب کی انگلیاں ساکن نہیں بِززرورتی یقینی طور پر مَا دَامَ کَاتِبًا جب تک وہ کاتب ہے یعنی یہ نسبت یہ جو سلب والی ہے یہ نسبت ضروری ہے جب تک موضوع کے لئے یہ والا وصف عنوانی ثابت ہے اگلہ دیکھئے بھئی اگلہ ہے وقتیہ مطلقہ وقتیہ مطلقہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے یہ نسبت ضروری ہے وقت معین میں توجہ ہے پھر دوھراؤ ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے یہ نسبت ضروری ہے ذات موضوع کی وجہ سے پھر دوھراؤ ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر کرتے ہیں کہ یہ نسبت ضروری ہے ضرورت کا لفظ آئے گا نا تو یہ نسبت ضروری ہے ذاتِ موضوع کی وجہ سے بس یوں کو مختصر یہ نسبت ضروری ہے ذاتِ موضوع کی وجہ سے مشروطہ عامہ میں کیا کہیں گے یہ نسبت ضروری ہے وصفِ موضوع کی وجہ سے یا یوں کہے وصفِ عنوانی کی وجہ سے اور وقتیہ مطلقہ میں کیا کہیں گے یہ نسبت ضروری ہے وقت معین میں یہ نسبت ضروری ہے وقت معین میں اور منتشرہ عامہ میں کیا کہیں گے یہ نسبت ضروری ہے وقت غیر معین میں تو وقتیہ مطلقہ کی مثال کر لیں دیکھئے بھائی کیا مثال لکھوائی تھی میں نے کل قمر منخصف بزرورت وقت حیلولت الارض بینہو و بین الشمسی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سورج آگ کا بہت بڑا گولہ ہے آگ کا بنا ہوا گول جسم ہے اور اس سے روشنی ہر طرف پھیلتی ہے اور یہی روشنی زمین اور چاند پر پڑتی ہے تو یہ بھی روشن معلوم ہوتے ہیں یہ جو چاند ہمیں رات کو چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے یہ اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو زمین اور چاند بھی روشن ہیں لیکن وہ روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ یہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے پورے سال میں سورج کے گرد یہ ایک چکر لگا لیتی ہے اور یہ جو پورے سال میں زمین چکر لگاتی ہے اسی کی وجہ سے چاروں موسم بنتے ہیں سردی گرمی بہار اور خزان یہ جو چار موسم بنتے ہیں یہ زمین کی سالانہ حرکت کی وجہ سے ہے اور ایک زمین جو ہے وہ اپنے محور پر لٹو کی طرح گھوم رہی ہے جیسے لٹو گھومتا ہے تیزی سے یا جیسے یوں کہیں جیسے سائیکل کا پہیہ ہے ایک اس کا مرکز ہے اور پہیہ اس کے گرد گھومتا رہتا ہے آپ پیڈل چلاتے ہیں وہ پہیہ گھوم رہے لیکن ایک ہی مرکز اس کا ہے زمین بھی اسی طرح زمین گول گیند کی طرح ہے یہ بھی اپنے مرکز کے گرد گھومتی رہتی ہے درمیان میں جو اس کا محور ہے اس پر گھومتی رہتی ہے اور یہ جو حرکت ہے زمین کی اس کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں ایک طرف سے دیکھو سورج کی روشنی آ رہی ہے اور اس کے سامنے زمین جو ہے گھوم رہی ہے تو جو حصہ زمین کا سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور پھر وہ حصہ گھومتے گھومتے دوسری طرف آتا ہے تو اندھیرے میں آ جاتا ہے سورج دوسری طرف ہے اور یہ پیچھے اندھیرے میں آ گیا تو اس کی وجہ سے پھر دن اور رات بنتے ہیں اور یہ چوبیس گھنٹے میں ایک چکر زمین پورا کرتی ہے اسی لئے چوبیس گھنٹے میں دن اور رات بدلتے ہیں اور یہ جو چاند ہے یہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے زمین کے گرد اور یہ چاند زمین کے گرد پورے ایک مہینے میں ایک چکر لگا لیتا ہے انتیس دن کے لگ بھگ میں یہ کیا کرتا ہے زمین کے گرد ایک چکر لگا لیتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے اور زمین کو روشنی کہاں سے آ رہی تھی سورج سے سامنے درمیان میں چاند آ گیا تو اب سورج دکھائی نہیں دے گا چاند کا سایہ زمین پر پڑے گا مثلا آپ کی طرف ایک طرف سے روشنی آ رہی ہے ساتھی درمیان میں کوئی کھڑا ہو گیا تو اب روشنی آپ کی طرف نہیں پہنچے گی ساتھی کا سایہ آپ پر پڑے گا اسی طرح زمین پر روشنی کہاں سے آ رہی تھی سورج سے درمیان میں کون آیا چاند تو اب چاند کا سایہ زمین پر پڑے گا اور سورج زمین سے چھپ جائے گا اس کو سورج گرہن کہتے ہیں اور پھر یہی چاند گھومتے گھومتے دوسری طرف آئے گا زمین کے تو کبھی زمین بیچ میں آ جائے گی چاند اور سورج کے چاند زمین کے گیت گھوم رہا ہے سورج ذہن میں سمجھ میں آ رہی ہے چاند زمین کے گیت گھوم رہا ہے تو چاند گھومتے گھومتے کس کے درمیان آ گیا زمین اور سورج کے درمیان تو چاند کا سایہ زمین پر پڑے گا اور سورج زمین والوں کو نظر نہیں آئے گا چھپ جائے گا یا اس کی روشنی مدھم ہو جائے گی اس میں مختلف قیفیتیں ہوتی ہیں تو اس کو سورج گرہن کہتے ہیں اور پھر چاند گھومتے گھومتے زمین کے دوسری طرف آ گیا اور وہ زمین اب بیچ میں آ گئی سورج کے اور چاند سامنے سے گاڑی کے لائٹ پڑ رہی ہو گاڑی کے لائٹ پڑ رہی ہو آپ پر اور سامنے کوئی چیز آ جائے تو دیکھو وہ گاڑی کے لائٹ آپ سے چھپ جائے گی اور چیز کا سایہ آپ پر پڑے گا اور پھر دوسری صورت کیا کہ وہ چیز گھومتے گھومتے پیچھے کی جانب آئی تو اب آپ اس کے اور روشنی کے بیچ میں آ گئے اب آپ کا سایہ اس چیز پر پڑے گا تو اسی طرح چاند جب حرکت کرتے کرتے زمین کے پیچھے آ جاتا ہے تو زمین بیچ میں آ جاتی ہے کس کے چاند اور سورج کے تو زمین کا سایہ سیدھا چاند پر پڑتا ہے تو اس کو چاند گرہن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چاند گرہن تو کبھی سورج گرہن لگتا ہے اور کبھی چاند گرہن سورج گرہن میں چاند بیچ میں آ گیا زمین اور سورج کے اور چاند گرہن میں زمین بیچ میں آ گئی کس کے سورج اور چاند کے تو اس طرح یہ گرہن لگتا ہے تو انہوں نے کیا بیان کیا دیکھئے مثال دیکھئے کل قمر منخصفن ہر چاند جو ہے اس کو گرہن لگتا ہے بے ضرورتی یقینی طور پر کب وقت حیلولت الارض بینہو و بین الشمسی جس وقت زمین حائل ہو جائے وقت حیلولت الارض جس وقت زمین حائل ہو جائے بینہو و بین الشمسی اس چاند اور سورج کے درمیان جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے تو اس وقت چاند کو یقیناً یقیناً لازمی طور پر گرہن لگے گا زمین کا سایہ کس پر پڑے گا بیچ میں کون آئی زمین بیچ میں کون آئی زمین اور کس کے درمیان چاند اور سورج بینہو و بینہ شمسی چاند اور سورج کے بیچ زمین آگئی تو زمین کا سایہ کس پر پڑے گا چاند پر تو یہ کیا ہوگا چاند گرہن تو کہتے ہیں کل قمر منخصف بزرورتی وقت حیلولتی الارض بینہو و بینہ شمسی ہر چاند جو ہے اس کو گرہن لگتا ہے یقینی طور پر جس وقت زمین حائل ہو جائے چاند اور سورج کے بیچ میں قضیہ سالبہ دیکھیں وَلَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَصِفٍ بِزرورتی وقت تربیعی اس کو بھی سمجھ لیں تربیع بھئی تربیع توجہ سے بھئی دیکھئے چاند مہینے کے شروع میں باریک سا نظر آتا ہے اس کو حلال کہتے ہیں حلال ابتدائی تو تین دن تک یہ حلال کہلاتا ہے اس کے بعد یہ قمر کہلاتا ہے اور یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ چودویں رات کو پورا چاند آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بدر یعنی چودویں رات کا چاند اچھا اب مجھے بتائیے چودویں رات کو کتنا چاند آپ کو نظر آتا ہے پورا چاند آپ کہیں گے پورا چاند نظر آتا ہے نہیں بھئی آپ کو ادھا چاند نظر آ رہا ہے چاند ایک گول جسم ہے گیند جیسا ہے گیند جیسا اور یہ پورا گول آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن گیند کی پچھلی جانب چاند کی پچھلی جانب تو آپ کو نظر نہیں آ رہی بات سمجھ میں آ گئی تو ہم کہتے تو یوں ہے کہ چاند پورا نظر آ رہا ہے لیکن در حقیقت اس وقت ہمیں آدھا چاند نظر آ رہا ہے جو ہماری طرف ہے چاند کا رخ اور چاند کا جو پچھلا حصہ ہے دوسری طرف کو وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تو معلوم ہوا چودھویں رات کو چاند ہمیں کتنا دکھائی دیتا ہے آدھا دکھائی دیتا ہے پورا نہیں بھئی یعنی باقی حصہ اس کا پچھلی جانب ہے اور گیند آپ کے سامنے رکھیں تو ایک وقت میں ایک ہی جانب آپ کو اس کی نظر آ سکتی ہے پورے چاروں طرف سے وہ نظر نہیں آ سکتی تو چودھویں رات میں چاند ہمیں پورا دکھائی دیتا ہے یا آدھا آدھا تو دیکھو یہ چاند یکم سے شروع ہوتا ہے بڑھنا اور چودھا تاریخ کو پورا ہوتا ہے اور سات آٹھ تاریخ کو چاند ہمیں آدھا نظر آتا ہے توجہ ہے آدھا چاند نظر آتا ہے یہ آدھا ہے ہم اس کو کہتے ہیں آدھا چاند ہے لیکن در حقیقت وہ کتنا ہے چوتھا حصہ کتنا بھئی جب پورا نظر آ رہا تھا تو وہ دراصل کتنا تھا آدھا اور جب آدھا نظر آ رہا ہے تو وہ دراصل کتنا ہے چوتھا ہے یہ ہے تربیع بھئی یہ کیا ہے تربیع چاند کا چوتھا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھو سامنے سے گاڑی کی روشنی پڑ رہی ہو گاڑی کی روشنی پڑ رہی ہو اور اس کے سامنے ایک گیند رکھ دیں کہ یہ مثلا زمین ہے اور دوسرا گیند رکھیں مثلا یہ چاند ہے اور یہ چاند اب زمین کے گرد آہستہ آہستہ آپ اس کو حرکت دیں گے تو دیکھو جب بالکل زمین اور سورج کے درمیان چاند آئے گا تو چاند کا سایہ کس پر پڑے گا بھئی چاند آ گیا زمین اور سورج کے بیچ میں روشنی کدھر سے آ رہی ہے سورج سے تو چاند کا سایہ پھر کس پر پڑے گا زمین پر تو یہ سورج گرہن ہوا اور پھر چاند اب آہستہ آہستہ گھومتے ہوئے پھر زمین کے بالکل پیچھے آ جائے گا اب زمین بیچ میں آ گئی کس کے سورج اور چاند کے زمین کا سایہ چاند پر پڑے گا تو اس کو کیا کہتے ہیں چاند گرہن تو چاند زمین کے بالکل سامنے ہو تو سورج گرہن چاند زمین کے بالکل پیچھے ہو تو چاند گرہن اور چاند زمین کے دائیں یا بائیں ہو تو یہ ہے تربیع یہ کیا ہے سامنے سورج ہے اور زمین اور چاند ساتھ ساتھ ہیں زمین کے دائیں طرف چاند ہے یا زمین کے بائیں طرف چاند ہے تو دیکھو یہ ہے تربیع اس وقت ہمیں آدھا چاند نظر آئے گا کیوں آدھا نظر آ رہا ہے کیونکہ چاند کا جو رخ سورج کی طرف ہے وہ اس میں سے آدھا ہماری طرف ہے آدھا دوسری طرف ہے تو وہ ہمیں آدھا نظر آ رہا ہے اور چاند کے جس حصے پر سایا ہے جو سورج سے چھپا ہوا ہے اس میں سے آدھا ہماری طرف ہے آدھا دوسری طرف تو ایک حصے پر چاند کے اندھیرہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور ایک حصہ نظر آ رہا ہے سورج نہیں سمجھ میں آئی سورج سمجھ میں آ گئی چاند جب بالکل زمین اور سورج کے درمیان آ جائے سامنے سے سورج کی روشنی آ رہی ہے زمین اس طرف ہے اور بیچ میں کون آ گیا چاند چاند تو گھوم رہا ہے زمین کی گرد وہ چاند آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جیسی آگے نکلے گا مہینہ شروع ہو گیا اب چاند ہر روز تھوڑا تھوڑا نظر آتا رہے گا بڑھتے بڑھتے یہ چاند جب زمین کے بالکل بائیں طرف آ گیا کس طرف زمین کے بائیں طرف آ گیا اب زمین اور چاند ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں اور بالکل سامنے سورج ہے تو یہ ہے تربیہ کا وقت پھر یہ چاند گھومتے گھومتے زمین کے پیچھے چلا جائے گا اور پھر چاند گرہن ہو گا اور پھر یہ چاند گھومتے گھومتے زمین کے دائیں طرف آئے گا پورا چکر کاٹ کر تو دیکھو جس وقت چاند بالکل بائیں طرف تھا یعنی ساتھ یا آٹھ تاریخ کو اور اسی طرح چاند جب آ جائے گا دائیں طرف یعنی بیس اکیس تاریخ کو بیس اکیس تاریخ کو گھومتے گھومتے اس نے پورا چکر لگانا ہے یہ ہے تربیع کا وقت اس میں چاند کا ہمیں ہم کہتے ہیں ہمیں آدھا چاند نظر آ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ کتنا ہوتا ہے چوتھا حصہ اس کو تربیع کہتے ہیں تو سات آٹھ تاریخ کو یہ تربیع اول ہے اور یہ جو بیس اکیس تاریخ کو ہے یہ ہے تربیع سانی اس کو کیا کہتے ہیں تربیع سانی کہتے ہیں تو سات آٹھ کو بھی آدھا چاند نظر آئے گا لیکن در حقیقت یہ چوتھا حصہ ہے آدھا نہیں ہے اور بیس اکیس تاریخ کو بھی آدھا چاند نظر آئے گا لیکن در حقیقت یہ آدھا چاند نہیں ہے بلکہ چاند کا چوتھا حصہ ہے تو یہ تربیع کہلائے گا بات سمجھ میں آ گئی اچھا اب مجھے بتائیے چاند گرہن کب لگتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے سورج گرہن کب لگتا ہے جب جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آ جائے اور تربیع کے وقت میں اس وقت تو چاند زمین کے یا دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا اور سامنے سورج ہوگا تو اس میں گرہن لگ سکتا ہے نہیں اس میں گرہن نہیں لگ سکتا بات سمجھ میں آ گئی یہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اور کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن نہیں لگتا بزرورتی یقینی طور پر وقت تربیع کس وقت تربیع کے وقت یعنی جب چاند زمین کے دائیں یا بائیں ہو بھئی اور میں نے یہ بتلا دیا کہ یہ سات اٹھ اور بیس اکیس کے لگ بھگ ہے بھئی بیس اکیس تاریخ کے لگ بھگ ہے جو قمری مہینہ ہے بھئی دیکھو کسی چاند کو گرہن نہیں لگتا یقینی طور پر کس وقت تربیع کے وقت چاہے تربیع اول ہو چاہے تربیع سان تو تربیع کے وقت چاند کو گرہن نہ لگنا ضروری ہے نہ لگنا ضروری ہے دیکھا ضرورت کا بیان آ گیا اور ایک وقت متعین کے اندر تو یہ نسبت ضروری ہے وقت معین میں اچھا اگلی مثال کس کی تھی منتشرہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ کی مثال میں نے آپ کو لکھوائی تھی کل انسان متنفسن بزرورتی وقت اما اور سالبہ کی مثال تھی لاشئے من الانسان بی متنفسن بزرورتی وقت اما بھئی دیکھئے میں نے آپ کو کل بھی بتلایا تھا کہ جو سانس لینا ہے یہ جو ہم سانس اندر کھینچتے ہیں یہ ہے سانس لینا اور پھر جو سانس باہر نکالتے ہیں یہ تو اسی ہوا کو ہم خارج کر رہے ہیں یہ سانس لینا نہیں ہے تو یوں کہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم سانس لیتے ہیں اندر سانس کھینچتے ہیں اور پھر یہ جو باہر نکال رہے ہیں اس وقت ہم سانس نہیں لے رہے یہ تو اسی ہوا کو ہم کیا کر رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں تو اس وقت سانس نہیں لے رہے تو کچھ ہم سانس لیتے ہیں پھر نہیں لیتے رک جاتے ہیں یعنی باہر نکالتے ہیں اس کو پھر ہم سانس لیتے ہیں اور پھر سانس اس کو باہر نکالتے ہیں تو سانس نہیں لیتے تو دیکھئے کل انسان متنفس ہر انسان سانس لینے والا ہے بے ضرورتی ضروری طور پر یقینی طور پر انسان ہوگا تو سانس ضرور لے گا تو انسان کے لئے سانس لینا ضروری ہے کب فی وقت ما کسی نہ کسی وقت میں اس میں کوئی متعین وقت ہے نہیں وقت متعین نہیں ہے ہاں کسی وقت سانس لینا ضروری اور کسی وقت سانس نہ لینا ضروری ہے اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہے گا تو انسان کے لئے کسی وقت سانس لینا ضروری اور انسان کے لئے کسی وقت سانس نہ لینا ضروری ہے تو دیکھو اس میں بھی ضرورت بیان ہوئی سانس لینا ضروری ہے لیکن کیا کوئی متعین وقت تھا نہیں وہاں پیچھے متعین وقت ذکر ہوا تھا اس متعین وقت میں گرہن لگنا ضروری اور ایک متعین وقت میں گرہن نہ لگنا ضروری اور یہاں سانس لینا اور نہ لینا اس کا کوئی متعین وقت نہیں ہاں سانس لیتے ہیں کبھی اور کبھی سانس ہم نہیں لیتے مسلسل یہ سلسلہ چلتا ہے لیکن اس میں وقت متعینہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا یہ جو چار تھے ان میں ضرورت ذکر تھا بس ضرورت تھے تو ضرورت کتنی قسم کی ہو گئی چار قسم کبھی ضرورت کس اعتبار سے ہوگی ذات کے اعتبار سے یہ کس میں ہوگی ضروریہ مطلقہ میں کبھی ضرورت وصف کے اعتبار سے ہوگی یہ کس میں ہوگی مشروطہ عامہ میں اور کبھی ضرورت کسی وقت معین میں ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے وقتیاں مطلقہ اور کبھی ضرورت ہوگی وقت غیر متعین میں اس کو کیا کہیں گے منتشرہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ دیکھو منتشرہ نام سے پتا چل رہا ہے اس میں وقت متعین نہیں ہے بلکہ منتشر ہے بلکہ کیا معنی منتشر یعنی غیر معین ہے وقت غیر معین ایک چیز دوسری چیز کیلئے ضروری ہے انسان کیلئے سانس لینا ضروری ہے لیکن کسی وقت معین میں نہیں بلکہ وقت غیر معین میں اس لیے جس میں متعین وقت تھا اس کو وقتیاں مطلقہ کہتے ہیں اور جس میں وقت متعین نہیں ہے غیر متعین ہے اس کو منتشرہ مطلقہ کہتے ہیں منتشرہ کا کیا معنی غیر معین یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی چلیے ذرا پھر اب متن دیکھ لیں پھر متن دیکھ لیں یہ چار قسمیں آپ نے پڑھ لیں بھئی کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَةٍ نِسْبَتِ مطن پر نظر ہے فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَةٍ نِسْبَتِ اگر حکم ہو فیہا ای فِي القضیتی اگر قضیہ میں حکم ہو بِزَرُورَةٍ نِسْبَتِ نِسْبَت کے ضروری ہونے کا مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَتًا جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر قضیہ میں نسبت کے ضروری ہونے کو بیان کیا جائے تو یہ ضروری ہونا چار قسم پر ہو سکتا ہے کبھی ضروری ہوگا ذات کے اعتبار سے کبھی ضروری ہوگا وصف کے اعتبار سے کبھی ضروری ہوگا وقت معین کے اعتبار سے اور کبھی ضروری ہوگا وقت غیر معین کے اعتبار سے وہ ہی بیان کر رہے ہیں اگر قضیہ کے اندر حکم ہو نسبت کے ضروری ہونے کا مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَتًا جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے فَظَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ تو وہ قضیہ ضروریہ مطلقہ ہے اَوْ مَا دَامَ وَصْفُهُ یا جب تک وہ وصف ہے جب تک وہ یعنی پیچھے فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَةٍ نِسْبَتِ اس سارے کو ہر ایک سے جوڑنا ہے مَا دَامَ وَصْفُهُ کا عطف ہے مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ پر اور اگر قضیہ میں یہ حکم ہو کہ نسبت ضروری ہے مَا دَامَ وَصْفُهُ جب تک وہ وصف ہے فَمَشْرُوتَتٌ عَامَّةٌ تو وہ قضیہ مشروطہ عامہ ہے اور اگر قضیہ میں یہ ذکر ہو کہ نسبت ضروری ہے فِي وَقْتِ مُعَيَّنِ کسی وقت معین میں فَوَقْتِيَّتٌ مُتْلَقَةٌ تو وہ قضیہ وقتیہ مُتْلَقَةٌ ہے اور اگر قضیہ میں یہ ذکر ہو کہ نسبت ضروری ہے وقت غیر معین میں تو وہ قضیہ منتشرا مُتْلَقَةٌ ہے اب آئیے شعرہ میں بھئی قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَةٍ نِسْبَتِ الٰآخِرِهِ مَاتِن کا قول فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَةٍ نِسْبَتِ کہتے ہیں قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَّةِ الْمُعَجَّهَةِ کبھی کبھار حکم ہوتا ہے قضیہ معجہ میں کہ بِعَنَّ النِّسْبَتَ السُّبُوتِيَّةَ اَوِسْسَلْبِيَّةَ ضَرُورِيَّةٌ کہ یہ جو نسبتِ سُبُوتِيَّةَ سَلْبِي ہے یہ ضروری ہے کیا مانا ضروری اَئِمْ مُمْتَنِعَةُ الْإِنفِقَا کی عنی الموضوعی کہ موضوع سے اس کا جدہ ہونا ممتنع ہے نممکن ہے اَئِمْ مُمْتَنِعَةُ الْإِنفِقَا کہ عنی الموضوع یعنی یہ ممتنعت الْإنفِقَا کہ ہے اس کا جدہہ ہونا ممکن نہیں عنی الموضوع کس سے موضوع سے على احدی اربعاتی اوجوہین چار وجہوں میں سے کسی ایک وجہ پر اس کا جدہہ ہونا ممکن نہیں ہے الاول اب وہ چار وجہیں ذکر کریں گے کہ یا تو ذات کے اعتبار سے جدہہ ہونا ممکن نہیں یا وصف کے اعتبار سے یا وقت معین کے اعتبار سے یا وقت غیر معین تو کہتے ہیں الاول پہلی وجہ کہ انہا ضروریت کہ وہ نسبت ضروری ہے مادام ذات الموضوع موجودتا جب تک ذات موضوع موجود ہے نحو کل انسان حیوان بزرورتی ہر انسان حیوان ہے یقینی طور پر ولا شیئہ من الحجر بھی انسان بزرورتی اور کوئی بھی پتھر انسان نہیں ہے یقینی طور پر فَيُسَمَّ الْقَضِيَّةُ حِينَ اِذٍ ضروریتا مطلقتا فَيُسَمَّ الْقَضِيَّةُ تو قضیے کو کہتے ہیں حین اِذٍ اس وقت اس وقت کس وقت جب اس میں یہ ذکر ہو کہ یہ نسبت ذات موضوع کے لئے ضروری ہے تو اس وقت قضیے کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے فَيُسَمَّ الْقَضِيَّةُ حِينَ اِذٍ ضروریتا مطلقتا تو اس وقت اس قضیے کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں اچھا ضروریہ کیوں کہتے ہیں مطلقہ کیوں کہتے ہیں اب وجہ بیان کرنے لگیں لِجْتِمَالِهَ عَلَى ضَرُورَتِي کیونکہ یہ قضیہ ضرورت پر مشتمل ہے اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے بِز ضرورت ذکر ہو رہا ہے اچھا یہ تو ضروریہ تو اس لئے کہتے ہیں یہ مطلقہ کیوں کہتے ہیں مطلقہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی قید نہ ہو تو کہتے ہیں اس کو بھی مطلقہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں وصف عنوانی یا وقت کی قید نہیں مشروطہ عامہ میں کس کی قید ہوتی ہے وصف عنوانی اور وقت یا مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ میں وقت کی قید ہوتی ہے تو اس کو ضروریہ مطلقہ اس لئے کہتے ہیں ایک تو ضروریہ اس لئے کیونکہ اس میں بس ضرورت کی قید ہے اور مطلقہ اس لئے کیونکہ اس میں وصف عنوانی یا وقت کی قید نہیں ہے تو کہتے ہیں لجتمالیہ علی الزرورتی اس وجہ سے کہ یہ ضرورت پر مشتمل ہے وعدم تقید الزرورتی بالوصف العنوانی یہ اب الوقتی اور اس وجہ سے کہ ضرورت جو ہے وہ مقید نہیں ہے وصف عنوانی یا وقت کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی الثانی دوسری وجہ انہا ضروریت مادام الوصف العنوانی ثابتا لذات الموضوع کی نسبت ضروری ہے چار وجہیں تھی نا قضیے میں یہ بیان ہوگا کہ یہ نسبت ذات موضوع کے لئے ضروری ہے اور وہ ضروری ہونا کبھی ذات کے اعتبار سے ہوگا جیسے ضروریہ مطلقہ اور کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت متعین اور کبھی وقت غیر متعین تو ذات کے اعتبار سے گزر گیا اب دوسری قسم آگئی اور دوسری قسم کہ انہا ضروریت قضیے میں یہ بیان ہوگا کہ یہ نسبت ضروری ہے مادام الوصف العنوانی ثابتا لذات الموضوع جب تک وہ وصف عنوانی ثابت ہے اس موضوع کے لئے نحو کل کاتب متحرک الاصابع بزرورت مادام کاتبا ہر کاتب جو ہے وہ متحرک الاصابع ہے یقینی طور پر جب تک وہ کاتب ہے وَلَا شَيْئَ مِنْهُ بِسَاقِنِ الْأَصَابِعِ بِزرورت مادام کاتبا اور کوئی بھی کاتب جو ہے وہ ساکن الاصابع نہیں ہے یقینی طور پر جب تک وہ کاتب ہے تو یہاں کاتب کے لئے کیا ثابت کیا متحرک الاصابع یعنی یہ نسبت اس کے لئے ضروری ہے جب تک اس کے لئے وصف عنوانی ثابت ہے توجہ ہے ایک میں کونسے نسبت ہے متحرک الاصابع والی اور ایک میں کونسے نسبت ہے ساکن الاصابع تو متحرک الاصابع کا اس بات ضروری اور ساکن الاصابع کی نفی ضروری جب تک اس کے لئے وصف عنوانی یعنی وصف کتابت ثابت ہے فَتُسَمَّحِينَ اِذِنْ مَشْرُوطَةً عَامَّةً تو اس وقت قضیہ کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں بھئی مشروطہ عامہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں لشتراتِ ضرورتِ بِالوصفِ العنوانی کیونکہ ضرورت جو ہے اس کی شرط لگائی گئی ہے کس کے ساتھ وصف عنوانی کے ساتھ یعنی کاتب کے لئے متحرک الاسابع ہونا ضروری ہے کب ضروری ہے جب تک وصف عنوانی ہے تو یہ جو شرط ضروری ہونے کی شرط ہے وہ کس کے ساتھ ہے وصف تو یہ جو ضرورت کی شرط لگائی گئی ہے وصف عنوانی کی وجہ سے وصف عنوانی کے ساتھ لگائی گئی ہے اس لئے اس کو مشروطہ کہتے ہیں اچھا بھئی عامہ پھر کیوں کہتے ہیں مشروطہ تون عامہ تو عامہ کی وجہ بتائیں گے کہ آگے ایک مشروطہ خاصہ آ رہا ہے مشروطہ تو وہ چونکہ مشروطہ خاصہ ہے تو یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے مشروطہ عامہ تو کہتے ہیں وَلِكَوْنِ حَادِهِ الْقَضِيَّةِ اَعَمَّ مِنَ الْمَشْرُوطَةِ الْخَاصَتِ کَمَا سَتَجِئُوا اور اس وقت سے کیونکہ یہ قضیہ زیادہ عام ہے مشروطہ خاصہ کے مقابلے میں کَمَا سَتَجِئُوا جیسے کہ ان قریب آ جائے گا اَسْسَالِسُ تیسرہ بھئی کبھی نسبت ضروری ہوتی ہے کس اعتبار سے وقت متعین کے اعتبار سے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَسْسَالِسُ اَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ اور تیسری وجہ یہ کہ وہ نسبت ضروری ہے فِي وَقْتِمْ مُعَيَّنِ کسی وقتِمْ مُعَيَّنِ میں نَحْوُ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ بِزَرُورَتِ وَقْتَ حَلُولَتِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ ہر چاند جو ہے اس کو گرہن لگتا ہے یقینی طور پر جس وقت زمین حائل ہو جائے اس چاند اور سورج کے درمیان یہ تھی مجبہ کی مثال آگے سالبہ کی مثال وَلَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِزَرُورَتِ وَقْتَ تَرْبِعِ کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن نہیں لگتا یقینی طور پر وَقْتَ تَرْبِعِ جَبَ تَرْبِعَ كَا وَقْتُ ہو فَتُسَمَّحِينَ اِذِنْ وَقْتِيَةً مُتْلَقَةً تو اس وقت قضیے کو وقتیہ مُتلقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئے وقتیہ کیوں کہتے ہیں اور مُتلقہ کیوں کہتے ہیں اب وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِتَقِیدِ ضَرُورَتِ بِالْوَقْتِ اس لیے کیونکہ یہاں پر ضرورت مقید ہے کس کے ساتھ وقت کے ساتھ ایک چیز ضروری ہے کسی معین وقت میں تو لِتَقِیدِ ضَرُورَتِ بِالْوَقْتِ تو اس لیے اس کو وقتیہ کہتے ہیں اور مُتلقہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں وَعَدَمِ تَقِیدِ الْقَضِيَةِ بِاللَّا دَوَامِ اس لیے کیونکہ اس قضیے میں لَا دَوَامِ کی قید نہیں ہے لَا دَوَامِ کی قید آگے آئے گا ایک وقتیہ صرف ادھر دیکھئے آگے قضیہ مرکبہ آئے گا اس میں لَا دَوَامِ کی بھی قید ہوگی کیا ہوگی لَا دَوَام تو اس کو وقتیہ کہیں گے جب اس میں لَا دَوَامِ کی قید ہے تو وہ کیا ہے وقتیہ اور اس میں لَا دَوَامِ کی قید نہیں تو اس کو وقتیہ مُتلقہ کہیں گے یعنی مُتلق ہے اس میں کوئی قید لا دوام والے نہیں ہے یہ معنی ہے لتقید ضرورت بالوقت وعدم تقید القضیت باللا دوام اس لئے کیونکہ یہاں ضرورت جو ہے وہ مقید ہے وقت کے ساتھ اور اس لئے کیونکہ یہ قضیہ لا دوام کے ساتھ مقید نہیں ہے اس لئے اس کو وقتیہ مطلقہ کہتے ہیں وجہ سمجھ میں آ رہی ہے الرابع چوتھی وجہ یعنی جس میں نسبت ضروری ہوتی ہے الرابع انہا ضروریت فی وقت من الاوقات کہ یہ نسبت ضروری ہے فی وقت من الاوقات اوقات میں سے کسی وقت میں یعنی کسی غیر معین وقت میں کہ قولینا جیسے ہمارا قول کل انسان متنفس بزرورت وقت ما کہ ہر انسان وہ سانس لینے والا ہے یقینی طور پر وقت ما کسی نہ کسی وقت میں وَلَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِسِن بِزْضَرُورَتِ وَقْتَمَّا اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ غیر متنفس ہے یقینی طور پر وقت ما کسی نہ کسی وقت میں فَتُسَمَّا مُنْتَشِرَتًا مُطْلَقَتًا اس قضیے کو منتشرا مُطْلقہ کہتے ہیں لِكَوْنِ وَقْتِ ضَرُورَتِ فِيهَا مُنْتَشِرَتًا اس وجہ سے کہ اس میں ضرورت کا وقت منتشر ہے ضروری ہونا تو ذکر ہو رہا ہے لیکن کسی معین وقت میں نہیں ہے بلکہ وہ وقت منتشر ہے بھئی کیا معنی وقت منتشر ہے کہتے ہیں اَيْ غَيْرَ مُعَيَّنِن یعنی کہ وہ یعنی کہ وہ غیر معین ہے وَعَدَمِ تَقِیدِ الْقَضِيَةِ بِاللَّا دَوَامِ اور پھر اس کو مُطْلقہ کیوں کہتے ہیں منتشرہ مُطْلقہ کہتے ہیں عَدَمِ تَقِیدِ الْقَضِيَةِ بِاللَّا دَوَامِ کہ یہ قضیہ لا دوام کے ساتھ مقید نہیں ہے آگے ایک منتشرہ آئے گا ایک قضیہ کونسا آئے گا منتشرہ اس کے اندر لا دوام کی قید ہے تو وہ اس کو منتشرہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی قید نہیں تو اس کو منتشرہ مُطْلقہ کہتے ہیں مُطْلقہ کیا معنی جس میں کوئی قید نہ ہو تو کہتے ہیں اس کو منتشرہ اس لیے کیونکہ اس میں ضرورت کا وقت منتشر ہے یعنی غیر معین ہے وَعَدَمِ تَقِیدِ الْقَضِيَةِ بِاللَّا دَوَامِ اور مُطْلقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ قضیہ مقید نہیں ہے لا دوام کی قید کے ساتھ ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے چار موجہات بسائت کے بارے میں پڑھا پہلا کیا ضروریہ مُطْلقہ دوسرا مشروطہ عامہ تیسرا وقتیہ مُطْلقہ چوتھا منتشرہ مُطْلقہ ضروریہ مُطْلقہ میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے اور مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ وصفے عنوانی موجود ہے موضوع کے لیے اور وقتیہ مُطْلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے کسی معین وقت میں اور منتشرہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے کسی غیر معین وقت میں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام